دوستو آج کی ہم اس بیڈیو میں بات کریں گے کہ ازان کی وقت کتے روتے کیوں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر کے فجر کی ازان کے وقت کتے بہت زیادہ روتے اور چلاتے ہیں اس لیے آپ اس بیڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس بیڈیو کو آخر تک ضرور دیں گے دوستو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کیا وجہ ہے ازان ہوتے ہی کتے ہونے لگ جاتے ہیں اور ازان ختم ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں پر ایسا خاص کر کے فجر کی ازان کے وقت ہوتا ہے تو چلی یہ جانتے ہیں دوستو اللہ تعالی نے جانوروں کو ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دیدے جبکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے افضل انسان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے وہ طاقت انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو عطا فرمائی ہے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس تے وہ آسمانوں اور زمینوں چلنے پھرنے والے شیطانوں جناتوں یا بلاؤں اور مصیبتوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتی لہذا وہ ایسی آواز نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے حاصل کر کے فجر کی آزان ہو تو جتنے بھی شیطانی بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں اور آزان کی آواز سنتے ہی تمام بلائیں اور شیطان وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے کتے آزان کی وقت بہت زیادہ ہوتے اور چلاتے ہیں دوستو جب کسی علاقے میں کتہ یا کوئی جانور بہت زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس علاقے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اسی لئے لوگ اسے منحوس سمجھ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں دوستو وہ بے زمان منحوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے اس علاقے میں کوئی مسئبت آنے والی ہے وہ انسانوں کو اغان کرنے کی کوشش کرتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کی جانور اور کتے آزان کے وقت کیوں ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ نالج آپ کو اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھے رکھتے ہوں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں